تمام نیمتیں اور اسائشیں ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت میں تنہائی اور اجنبیت محسوس کی تو اللہ پاک نے حضرت امہ ہوا کو پیدا فرما دیا محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ پاک نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوالہ السلام کو پیدا فرما دیا جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے جاگے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک ایسی مخلوق لیٹی ہے جو ان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے تفسیر ساوی صفحہ نمبر پانچ اور شرعہ الرضا کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ایک پہ لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہی جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹے دیکھا تو ان کی طرف دست مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کی کہ ٹھہر جائیں پہلے ان کا مہر ادا کریں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کا مہر کیا ہے فرشتوں نے عرض کی کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دس مرتبہ درود پاک پڑھیں چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود شریف پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت بیبی ہوا علیہ السلام سے نکاح ہو گیا روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا ساٹھ سال تک جنت میں رہے لیکن ان کو حق کے زوجیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا اور نہ ہی بچے پیدا کرنے کا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجرہ ممنوعہ کے شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ دونوں اللہ پاک کے حکم کی خلاف ورزی کریں پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کے لباسوں کے متعلق یہاں پر دو طرح کی روایات ہیں ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ جنت میں ان دونوں کا لباس بھی جنتی تھا جس میں ان دونوں کے سروں پر تاج بھی تھا جبکہ دوسری روایت کے مطابق ان کے جسم جنتی درختوں کے پتے تھے جن سے ان کے سطر ایک دوسرے سے پوشیدہ تھے اب شیطان روز ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا اور ایک دن کہنے لگا تمہارے رب نے تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ شیطان کی شیطانی اور بہکاوے والی باتیں سن کر حضرت ہوا سوچنے پر مجبور ہو گئیں آخر کار شیطان کی مسلسل کوششیں اور سازشیں رنگ لے آئیں اس نے حضرت ہوا کو پھل کھانے پر رازی کر لیا ایک دن حضرت ہوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا ہم اس شجرہ ممنوع کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اسے کھانے کے لیے کتئی طور پر تیار نہ تھے لیکن پھر حضرت ہوا کے مسلسل اسرار پر وہ بھی رازی ہو گئے خیر حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا پھل کھانے پر تیار ہو گئے اور ابھی پوری طرح پھل چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سطرگاہیں ایک دوسرے پر آیاں ہو گئی جس پر دونوں نے پریشانی کے عالم میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپایا اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے دونوں نے جب اللہ تبارک وطالع کی پکار سنی تو مارے خوفِ الہی کے کام پٹھے اللہ پاک پھر فرمانے لگا اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے یہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے اور وہاں ہی مرنا ہے اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے پھر دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند جبکہ حضرت امہ ہوا کو جدہ میں اتارا گیا دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو ڈھونڈ نہ پائے حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب ہند میں اترے تو ان کے پاس حجرہ اسود اور جنت کے درختوں کے پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے ساتھ دانے اپنے ساتھ لائے حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے عرض کیا یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا فرمایا تو اب میں اس کا کیا کروں عرض کیا ان کو زمین میں بو دیجئے حضرت آدم علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں روتے رہے ایک دن اللہ پاک کو حضرت آدم علیہ السلام پر رحم آیا تو اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ آدم علیہ السلام کو مافی کی خوش خبری سنا دو حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سائدہ شکر بجا لائے پھر حضرت آدم علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجرہ اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا پھر اس کے گرد تواف کیا تواف سے فارغ ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے جہاں پر حضرت ہوا تشریف فرما تھی لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغییرات پیدا کر دیئے تھے چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے جس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے دونوں کا تعرف کروایا ناظرین محترم یہی وہ وقت تھا جب پہلی دفعہ امہ ہوا کو حیز بھی آیا اور اللہ پاک کے حکم سے پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امہ ہوا کو کثیر اولاد بھی ہوئی حضرت امہ ہوا کے حمل سے جرمہ بچے پیدا ہوتے تھے جن میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی جبکہ پھر آپ دوسری دفعہ امید سے ہوتی تو پھر ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوتے اور اسی طرح پہلے حمل سے پیدا ہونے والے بیٹے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی سے کر دی جاتی تھی یعنی ایک عمل سے پیدا ہونے والے بچے سگے بہن بائی قرار پائے ناظرین محترم یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امہ ہوا کو خود ہی حضرت آدم علیہ السلام کی زوجیت کے لیے پیدا فرمایا تھا اس لیے نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ اللہ پاک نے فریشتوں کی گواہی میں حضرت ہوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ بنا دیا تھا قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضرت ہوا کے لیے زوجہ آدم کا لفظ ہی استعمال کیا ہے ناظرین فریشتے حضرت آدم علیہ السلام کی پدائش سے عزمائے گئے جبکہ انسان کو بھی اللہ پاک عزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ کون فرما برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے اور جو دنیا آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے وہ ایک کی دوسرے پر فضیلت جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ دنیا آزمائش کا گھر اور فنا ہونے والی ہے جبکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والا گھر ہے لہٰذا دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو دنیا کی ضرورت کو آخرت کی ضرورت پر وار دیتے ہیں اور بے شک نیکی کی توفیق اللہ پاک ہی کی طرف سے ملتی ہے اللہ پاک مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام افراد کو گناہوں سے دور رہنے اور نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کومنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولئے گا دوستو اگر ہماری ویڈیو پسندہ یہ ہو تو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھینکس فار واشنگ مائی دس ویڈیو اللہ حافظ